اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجد پس اللہ کا عمر آگیا اللہ کا عمر آگیا پس اس میں جلدی نہ کرو سبحانہ وتعالی عما یشرکن وہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس سے جو کچھ کے وہ شرک کرتے ہیں یونسل الملائکہ تب روح من امرہ علا من یشاء من عبادہ اتارتا ہے فرشتوں کو احکام دے کر اپنے حکم سے جس پر جاہتا ہے اپنے مندوں میں سے یہ کہ درائیے کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر میں پس خاص مجھ ہی سے ڈرو خلق السماوات والارض بالحق پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ تعالی عما یشرکن وہ بلند و بالا ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں خلق الانسان من نطفر پیدا کیا انسان کو پانی کے قطرے سے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ پس تب وہ صاف صاف جھگڑا کرنے لگا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا اور جانوروں کو اس نے پیدا کیا لَكُمْ فِيهَا دِفْءُن تمہارے لئے اس میں گھرمی کا سامان ہے وَمَنَافِعُوا مِنْهَا تَأْقُلُون اور اور بھی منافع ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال اور تمہارے لئے ان میں خوبصورتی ہے حین تُریحون وحین تسرحون جب تم شام کو ان کو لے آتے ہو اور جب صبح کو لے جاتے ہو وَتَحْمِلُوا اَذْقَوْ لَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَقُونُ بَالِغِهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُس اور اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ ایسے شہروں کی طرح کہ تم نہیں ان کو اڑھا سکنے والے تھے تم ان تک کونچ سکنے والے نہیں تھے مگر جان مار کر اِنَّا رَبَّكُمْ لَرَغُفُ الرَّحِيمِ بے شک تمہارا رب البتہ بہت مہربان بہت رحم والا ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَوْلَ وَالْحَمِيُ وَالْلِي تَرْكَبُوا هَا وَزِينَةُ اور گھوڑے اور خچر اور گھدے تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ اور زینت بھی وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم جھانتے بھی نہیں وَعَلَى اللَّهِ قَسْدُ السَّبِيلِ اور اللہ کی طرف ہی سیدھی رہا ہے وَمِنْهَا جَائِرُ اور ان میں سے باز ٹیڑے بھی ہیں وَلَوْشَأَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِيلِ اور اگر وہ چاہتا البتہ تم سب کو ہدایت دے دیتا آج کا ہمارا سبق ہے سورة النحل سورة النحل آج کا ہمارا سبق ہے اور آیت نمبر اڑھ سٹھ کے اندر آیت نمبر اڑھ سٹھ کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے اور نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے تو ان کا تذکرہ یہاں موجود ہے تو اس لیے سورة مبارکہ کا نام سورة النحل ہے اس کے اندر ایک سو اٹھائیس آیات ہیں سولہ رقوعات ہیں پہلی جو آیت کریمہ ہے اللہ جللہ جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا عمر آ گیا پس تم اس میں جلدی نہ کرو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عمر سے مراد آخرت ہے یا دنیا میں اللہ کا عذاب ہے اچانک آ جائے گا تم جلدی نہ کرو اور فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی تو حقیقت میں جو قیامت ہولناک مناظر ہیں قیامت کا حقو ہے وہ اگرچہ بعد میں ہوگا لیکن جو مر گیا یا وہ جنت میں چلا گیا اور یا جہنم کے گھڑے میں چلا گیا تو اس کی قیامت تو قائم ہو گئی تو اللہ کا عمر آ پہنچا ہے یا جیسے بدر میں اہد میں خندق حنین وغیرہ میں ان کے ساتھ ہوا تو اللہ کے اصحاب میں جلدی نہ کیا گروہ وہ پاک ہے اور برند و بالا ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ فرشتوں کو اتارتے ہیں بروح کا مطلب ہے اپنے احکام دے کر اپنے راز دے کر من امر ہی اپنے حکم سے جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اور یہ بنیادی پیغام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس بات پر باخبر کیجئے کہ معبود صرف اللہ ہے توحید بنیادی عنوان ہوا کرتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے کوئی اس کا خانی نہیں ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی چیزیں مشترک رہی ہیں ان میں سب سے پہلے توحید ہے اور دیکھئے اللہ وہ ہے جس کے اندر یہ صفات ہوں خدای صفات جس میں یہ صفات نہیں ہیں وہ معبود برحق نہیں ہو سکتا وہی ہو سکتا جس میں یہ صفات ہوں تو فرمایا اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا حکمت کے ساتھ پیدا کیا ٹھیک ٹھیک پیدا کیا یہ اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے لہٰذا اللہ بلند و بالا ہے اس سے وہ جو شر کرتے ہیں انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا بچہ تھا بڑا ہو گیا جب جوانی کو پہنچا تو ہم سے ہی جھگڑنے لگا اللہ کے بارے میں اور اللہ وہ ہے جس نے جانوروں کو تمہارے لیے پیدا کیا تمہارے لیے اس میں گرمی کا سامان ہے اون ہے اونی لباس ہے خیمے ہیں سردی سے بچاؤ اور گرمی آسل کرنے کا سامان ہے اور اور بھی منافع ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو اور ایک یہ ہے کہ ان میں تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے جب تم ان کو چرا کر لاتے ہو وحینت السرحون اور جب صبح چرانے کے لیے لے جاتے ہو ان دونوں صورتوں میں تمہارے لیے ان کے اندر خوبصورتی بھی ہے شام کو خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے پیٹ بھرے ہوتے ہیں صاف ستھرے ہوتے ہیں شام کا ذکر پہلے فرمایا صبح کا بعد ہے اور تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ان شہروں تک جن تک تم نہیں پہنچ سکتے تھے مگر جان مار کر ایسی مشکل راستوں میں دشوار گزار پہاڑیوں پر گھوڑا گدہ خچر یہ سامان لے جاتے ہیں آپ کا رب بڑا مربان و رحم والا ہیں والخیل اور گھوڑے والبغال اور خچر والحمیر اور گدے ان پر تم سواری بھی کرتے اور یہ زینت بھی ہے اللہ وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم جانتے بھی نہیں ہو آئندہ کیا سے کیا چیز آئے گی انسان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا آج جو کچھ ہے پہلے والوں کے وہم و گمان میں نہیں تھا آئندہ جو کچھ ہوگا انسانوں کو اس کا کوئی علم نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ خدرت کی نشانیاں ہیں تو یہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے انسان کو پیدا کرنے والے جانوروں کو پیدا کرنے والے ان کے اندر یہ فوائد رکھنے والے یہ صرف اللہ ہیں لہٰذا معبودِ برحق بھی اللہ ہے سیدھا راستہ اللہ تک ہی پہنچتا ہے اور بعض ان میں سے ٹیڑے راستے والے غلط راستے والے بھی ہیں اللہ چاہتے ہیں تقوینی طور پر سب کو ہدایت دے دیتے ہیں عمر کن کے ساتھ جیسے فرشتوں کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے یوں انسانوں کے اندر بھی نہ ہوتا سب کو اللہ تعالیٰ ایک ہی فطرت پر پیدا کر دیتے لیکن ایسا نہیں ہے اگر اللہ نے عقل دے دی اور شریعت دے دی پھر کہا کہ اس پہ چلنا ہے اور اس پہ نہیں چلنا جس کو عقل نہیں دی اس سے معافضہ بھی نہیں ہوگا جیسے مجنون ہیں تو سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ کا راستہ ہے جو کتاب و سنت کا راستہ ہے اور بعض لوگ اس پہ نہیں چلتے ہیں تو اگر اللہ چاہتے سب کو بابند بنا سکتے تھے لیکن پھر امتحان نہ رہتا جبکہ یہ دنیا دار العمل اللہ نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ عنہ نبیل کنبیل 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 جب کنبیل کنبیلudos موسیقی